ہماری لہلاتی ہوئی کھیتیاں اجڑ چکی تھی ہمارے محلات ویران ہو چکے تھے ہماری جاگینیں اور منصب لٹ چکی تھی اور پولیس ایکشن کے نام پر کئی لوگوں کا خطل عام ہوا خوف اور مایوسی کا یہ عالم تھا کہ لوگ گاؤں کو چھوڑ کر شہر کا رخ کر رہے تھے بولیوں میں پانی کم تھا تیرتی ہوئی لاشیں زیادہ تھی تو ایسے ان حالات میں اپنی جدوجہد کا آغاز کیا اور منجلس اتحاد المسلمین ہر وقت یہی کوشش کرتی رہی کہ پچھڑے ہوئے تبخات کمزور تبخات اور بالخصوص مسلمان جو زندگی کے ہر شعبے میں پچھڑے ہوئے ہیں پیچھے ہیں ان کو آگے لانے کے لیے کوشش کی رہا ہے اور اسی کوشش میں مجلس اتحاد المسلمین جو بدامنی پھیلا رہی ہیں اس ایوان میں ونی سو ساٹھ کے دہے سے لے کر آج تک مسلسل نمائندگی کرتی آ رہی ہے اور جب کبھی نہیں مسلمانوں پر ضروری سمجھنا ہو ہوتا ہے یا نائن صافی ہوتی ہے دولت آباد کے مقام پر شرنگیزی کی گئی وہاں کے مسلم اخلیتوں کو نقصان پہنچائے گیا اسی طرح شبہ میراج کے موقع پر نظام آباد کے شہر ففت ٹاؤن پولیس ٹیشن کے حدود میں فرخہ وارنہ کشیدگی کا واقعہ پیش آیا تین مسلم نوجوان شیخ سمیر ارباس خان ازر خان پر حملہ کیا گیا شرپسن آناصر انتخابات سے خبل تیلنگانہ میں فرخہ وارنہ کشیدگی پھیلانا چاہتے ہیں حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان آناصر کے خلاف سخت سے سخت کاروائی کریں کیونکہ آج ریاست کو ہم کو آگے بڑھانا ہے تو ہم ریاست کو آگے اس وقت ہی بڑھا سکتے ہیں جب اس ریاست میں امن ہوگا اس ریاست میں بھائی چارگی ہوگی اور اس ریاست میں ہم سب مل کر کام کریں گے تو تب ہی یہ ریاست آگے بڑھے گی اور پینل سپیکر صاحب میں یہ بھی ضرور کہوں گا کہ دو مہینے کا وقت بہت کم وقت ہوتا ہے کسی بھی حکومت کے پروفارمنس کو جج کرنے کے لیے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی بھی حکومت کو سمن لے کے لیے اور سمجھنے کے لیے وقت دینا ضروری و لازمی ہوتا ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ نئی حکومت اب بہت جل سیٹل ڈاؤن ہو جائے گی سمل جائے گی اور مسائل کو سمجھے گی اور انتخابات سے پہلے عوام سے کیے گئے ان وعدوں کو پورا کرے گی محطان بہت جائے گی صورت بہت جائے گی انجای ڈاؤن ہو جائے گی آپ کو پورا کرنے کی جائے گی آپ کو جائے گی محطان 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 بہت جائے گی موسیقی 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 شی ثم اپلین تایونی چایتا جائوتا ایک 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 اپنید جو تھی تکیر مطلب اینجا کی را سایتا ہے تو میدنید برای ایک اپنید باید اینجا لگتا ہم لگتا کلو مالاً چفیتا ہے پر جانب المالی علیاتی مالی نسیب صحوار روپیز دوسران خوشی اپنید خوشی مالی ماشی assistance to women and also the guidelines for the selection of beneficiaries since the other two components are being implemented. So under the second guarantee right to Barossa the government has to announce the timeline for implementation of enhanced assistance of rupees 15,000 per acre to the farmers as also extension of scheme to tenants of tenant farmers beside assistance of rupees 12,000 per annum to agricultural labour and provision of rupees 500 for paddy per kuntel sir. Sir we hope that the government will soon come out with a timeline and guidelines for the implementation of the third guarantee relating to Gruha Jyoti scheme for providing 200 unit free electricity to the household sir. Sir when I talk about Gruha Jyoti scheme sir sir I was reading the honourable governors speech sir in that she had mentioned that eligible but when I go through the manifesto it has written 200 units free electricity for all household. So sir I just want to understand because and I want the government to come clear on this sir in the manifesto it has not written anywhere that eligibility will be the criteria or any criteria would be laid down to select the beneficiaries sir now if they are going to say that they are going to have some guidelines or white ration card would be mandate to select the beneficiaries the question arises is that free travel for women all the women every woman are allowed to travel free they are not giving free travel to white ration card holders women they are giving in to every woman so I hope that the congress government would continue the promises made in the manifesto sir sir I may point out that while the congress manifesto speaks about 200 units of free electricity for all households the governor in address has qualified this by pointing out that 200 units of free domestic power will be given to all eligible households so similarly the government has to come up with a schedule for implementing the fourth guarantee relating to Indramma Hindu scheme under which families not owing the house are to be provided with house site and rupees 5 lakh financial assistance for construction of the house another component of this guarantee is provision of 250 square yards of house sites to all Tenangana movement fighters in the state we would like to know the status of its implementation and likely number of beneficiaries sir sir under the fifth guarantee you are Vikasam the government has to come up with a time frame and guidelines for implementing of Vidya Bharasa card for providing financial assistance of rupees five lakh sir sir when I talk about you are Vikasam sir میں یہ بھی بولنا چاہوں گا کہ 2021 2223 سال کے کئی سٹوڈنٹس سی سٹی بی سی مائنورٹیز کے سکولرشپس اور فیز ری ایمبسمنٹ کو ریلیز نہیں کیا گیا میں آپ کے ذریعے حکومت سے مطالبہ کروں گا کہ یہ سکولرشپس کو ریلیز کریے کچھ تو عصہ ریلیز کیجئے اور جب تک آپ ریلیز کرتے ہیں پینل سپیکر سور میں آپ کے ذریعے حکومت سے مطالبہ کرنا چاہوں گا کہ جب تک کہ آپ پیسہ ریلیز کرتے ہیں ایٹ لیز ایک انسٹرکشن ایشو کیجئے سارے کالیجز کو یا سارے سوسائیٹیز اور ٹرسٹ جو یہ کالیجز چلاتے ہیں جن کے فیزز ڈیو ہیں وہ لوگ آج سٹوڈنٹس کے سیٹیفیکٹ کو ہولڈ کر رہے ہیں سٹوڈنٹس کو ریلیز نہیں کر رہے ہیں ایٹ لیز آپ یہ انسٹرکشن دیجئے کہ جب تک فیز ریمبرس ہوگی اور پیسہ کالیجز کو جائے گا تب تک کہ وہ کسی بھی سٹوڈنٹس کو حراسہ نہ کرے پریشان نہ کرے حریس نہ کرے ان کے سٹوڈنٹس کو ریلیز سے نہ روکیں اس آرڈر اس ہی اس اس سٹوڈنٹس ہی سٹوڈنٹس اس سٹوڈنٹس ہی اس سٹوڈنٹس اس سٹوڈنٹس نوکری کے لیے جہاں پر بھی نوکری ملی سٹوڈنٹس دینا ہے لیکن کالیجز کے پاس سٹوڈنٹس ہے اور وہ سٹوڈنٹس کو نہیں دے رہے اس لیے کیونکہ فیز ریمبسمنٹ ان کو نہیں ہوا ہے میں امید کرتا ہوں کہ حکومت اس پر توجہ دے گی یہ بہت ہی بڑا مسئلہ ہے سٹوڈنٹس کا ان کے مستقبل کا اور اس پر غور کریں گے ایسی تیم لائن ہی سپلڈ تیلنگانہ انٹرنیشنل سکول سنوکری منڈل دی سٹیٹ اندر سکھ گارنٹی چیوتہ تصور تصیتی تین ہی رہے کیستی بہت کیا حرون جوہاں اگرانے کے لئے آرگا شریف which are included only in government hospitals at least include those procedures in all the teaching hospitals if this is included it will give a teaching material to the private colleges and at the same time I would also like to make a request I was reading in the newspapers Honorable Chief Minister Saab had called the meeting of health department and he had decided that every month the آرگا شریف dues for the government hospitals will be released and every three months every three months the private hospitals dues will be released sir sir I request through you sir when you have decided for release of آرگا شریف dues to government hospital every month kindly release the dues of آرگا شریف of all the private teaching hospitals at least once in two months if not every month so that you know sir the reason why I am requesting and demanding this is that the scholarships are due at one side and the آرگا شریف amount is due so it is becoming very tough and challenging for the private institutions to survive sir like if I have to give my own example my party runs chain of education institute sir we have a medical college engineering college MBA MCA nursing pharmacy physiotherapy architecture sir the total fees reimbursement of scholarship amount that is due to Darussalam education trust is more than 50 crores sir sir also we run two hospitals one by the name OVAC hospital and Asra hospital sir sir we have treated 25,000 آرگا شریف patients in last five years and the amount which is due in these two hospitals have risen to more than 20 crores one side there is a due of 20 crores of ARAJ shri and other side 50 crores of fees reimbursement 70 crores of due so you can just imagine how tough it is to run an institute and an institute to survive these issues needs to be considered and think twice sir because this is a very important issue sir sir going further ahead sir sir I would also like to say that sir the promise under the three chapters of good governance guarantee declaration and manifesto highlights up to 184 sir so the promises grouped under 37 subjects under chapter 4 are 279 the total comes to 463 promises and we if we have to leave out the repetitions there are certainly no less than 365 promises which works out for each day of the calendar year sir 365 promises sir so the governor has pointed out that the government has received 1.28 crore applications for availing the benefits under guarantees these applications relate to five guarantees including the guarantee on UWA Vikasam sir I would like to know when will the government call for applications under UWA Vikasam guarantee sir since the congress has announced that it will implement the six guarantees and manifesto promises within 100 days of its coming to power we would like the government to spell out the timeline and action plan for implementation the remaining component of six guarantees and all the other manifesto promises as the 100 days deadline of March 15 is fast approaching sir so the free travel scheme for women was evoked tremendous response with over 25 lakh women traveling and RTC buses every day in last two months the scheme is universal one and not just confined to women of the BPL families however the impact of free travel scheme on daily earnings of TSRTC is enormous since the public transport undertaking has been incurring huge losses due to the mismatch between the revenues and expenditure in its normal operations I hope the government would provide adequate compensation to the RTC towards the cost of zero ticket issue for travel of women passengers and necessary allocations will be made in the state budget sir so the government has reiterated the that the government's commitment to fill up about two lakh jobs in government departments through the newly constituted TSPSC the manifesto has promised that these two lakh jobs will be filled up in last year of the congress government in the first year of the congress government sir the job calendar of the congress commences with the issue of notification of group one in February police constables and other uniform staff in March group two and school teachers and lecturers in April and recruitment in other departments in one of the two phases thereafter sir sir at the same time I would like to congratulate the government for recruiting almost 6,000 nurses I congratulate the government sir this was needed and you acted upon that sir sir I hope the job calendar will be strictly followed and the recruitment will be done in very transparent and efficient manner without giving scope for any leakage of paper and other irregularities sir I hope that the TS human rights commission state information commission and state council for higher education will be constituted soon and the appointments of vice chancellors of all state universities will be made shortly sir when I am making this demand of TS human rights commission state information commission and state council for higher education to be constituted at the same time through you sir I would like to make a request to the honourable chief minister and the government sir to please see that a due share of appointment is being given to Muslim minorities also sir whether it is human rights commission whether it is state information commission or whether it is state council for higher education sir we want a representation to be given to Muslims also sir adalat homie public pleaders میں مسلمان کو دینے کے لیے میں آپ سے مطالبہ کروں گا sir میں یہ بھی کہوں کہ we also have an official language commission official language commission میں بھی میں یہ آپ سے آپ کے ذریعے حکومت سے مطالبہ کروں گا کہ official language commission میں ایک اردو جاننے والے کو بھی آپ ایک نمائندہ بنائیے اس لیے کیونکہ ریاست تلنگانہ کی دوسری سرکاری زبان اردو ہے اور اس اردو کو دوسری سرکاری زبان کا موقف اس وقت کے ٹی آر ایس کی حکومت نے دی تھی جس کے لیے ہم شکریہ دا کرتے موقف تو ملا اور دیا گیا لیکن اردو کے ساتھ وہ مکمل انصاف نہیں ہوا میں امید کروں گا کہ آپ اردو کی بخا کے لیے اردو کی حفاظت کے لیے اور اردو کو اس کا حق دلانے کے لیے آپ اردو جاننے والوں کو موقع دیں گے اور اردو کو بچائیں گے سر at the same time sir I would like to request آپ جو کارپوریشن بنائیں گے اس پہ مسلمانوں کو آپ نمائندگی دیجئے جب میں مسلمانوں کو نمائندگی دینے کا مطالبہ کر رہا ہوں تو اس کے ساتھ ساتھ آپ سے یہ بھی درخواست کروں گا کہ جو بھی مسلمان کو آپ نمائندگی دے رہے ہیں اپنی انٹیلیجنس ڈپارٹمنٹ سے پولیس ڈپارٹمنٹ سے اس مسلمان کے تعلق سے ریپورٹ بھی مانگائی ایسا نہیں کہ بس مسلمان ہیں دے دیں ایسے مسلمان کو دیں جو واقعے میں امانداری دیانتداری کے ساتھ کام کر سکتا ہے ایسے لوگوں کو دیجئے اور اس کے لیے ہمارا تعاون آپ کے ساتھ رہے گا ہم آپ کے ساتھ کھڑے رہیں گے ہم ہمارا ساتھ برس سے زیادہ ہمارا سفر نائنٹین سکسٹی سے لے کر آج تک سنجیویہ صاحب کے دور سے لے کر آج ریون ترڈی صاحب تک ہم اس ایوان میں نمائندگی کرتے آئے ہیں تو ہم ان کا ساتھ دیئے جنہوں نے ہمارا ساتھ دیا ہمارا ساتھ کا مطلب کیا ہے ہمارے مسائل کا حل ہماری پریشانی کو دور کرنا ہماری مفلسی کو دور کرنا ہمارے اوپر ہونے والے مظالم کو ختم کرنا ہمارے ساتھ ہونے والی نائنصافی پر انصاف دینا یہی ہمارا مطالبہ ہے ہم کیا چاہتے ہیں ہم کسی سے تصادم نہیں چاہتے ہیں ہم بھی ہاتھ آگے بڑھانے تیار ہیں بشر دیئے کہ ہمارے مسائل ہلو ہمارے ساتھ دوسرے درجے کا شہری کا سلوک نہ کیا جائے ہمارے مسائل کو نظرانداز نہ کیا جائے یہی ہمارا مطالبہ ہے سر I would also like to say that I am thankful the government has included an eminent minority expert in TSPSC sir I thank the government for that the government has promised to strike a proper balance between the development of the state in various fields and welfare of all sections of society when we discuss the vote on account budget in the house I would speak on the specific issues relating to various sector as well as schedule caste back class minority disabled will accept I hope all the farmers covered under right to bandhu now renamed as right to barossa will get the rabbi installment in the next few weeks sir the government has assured that the new policies will be announced for industries and service sector moreover the government has intended to balance the regional disparities which are starkly noticeable in industries and service sector in Telangana sir this is a welcome step as it will hasten the economic development of all the areas and districts of the state and reduce the migration of the youth from smaller towns to the big cities and the state capital in the state sir so during the world economic forum meeting in Davos new investment of rupees 40,000 crores were announced by the global investors for Telangana and I compliment for I compliment the Honorable Chief Minister in this regard sir for successfully achieving to bring an investment of worth 40,000 crores sir sir I also welcome the initiative of the government to introduce the internet as a basic right and to create digital infrastructure to make it accessible and affordable to all sections of society sir so we look forward to the initiative of harnessing the artificial intelligence technology by setting up a dedicated artificial intelligence city so as to position Hyderabad and Telangana as the artificial intelligence capital of the country sir the initiative to upgrade all the government ideas into advanced technology centers with the project cost of rupees 2000 crore is a good step as it will benefit about 1 lakh youth sir sir I request the government to upgrade the training centers under set win also an advanced technology center so that the youth with skill training trades which are in high demand across the state sir sir honorable speaker sir جب میں سیٹوین کی بات کرتا ہوں تو میں یاد دلانا چاہتا ہوں کہ سیٹوین بھی منجلس اتحاد المسلمین کی نمائندگی پر جب مری چنہ رڈی صاحب چیف منسٹر تھے اس وقت قائم کیا گیا اور یہ مطالبہ منجلس کی طرف سے میرے لیٹ فادر علاج سالہ رہن سلطان صلاح الدین ویس صاحب نے کیا تھا اور سیٹوین ہے لیکن سیٹوین کو ایکسپینڈ کرنا سیٹوین کی کارکردگی کو اور اچھا کرنے کا ہم آپ سے مطالبہ کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ پرانے شہر کے بے روزگار نوجوانوں کو روزگار ملے گا سکل ڈیولپمنٹ کے ذریعے این آنرابل سپیکر صاحب میں آپ سے یہ بھی کہوں گا کہ پرانے شہر میں نیشنل اکیڈیمی آف نیشنل اکیڈیمی آف کنسٹرکشن ہے نیک کا سنٹر پرانے شہر میں وہاں پر بھی کئی سکل ڈیولپمنٹ کے نوجوانوں کو ٹریننگ دی جاتی ہے لیکن آج وہ سنٹر بہت ہی کم تعداد میں وہاں پہ نوجوان آرہے ہیں روزی روٹی کے سکل ڈیولپمنٹ کے سیکھنے کے لیے میں آپ کے ذریعے حکومت سے مطالبہ کروں گا کہ ایک وقت دیجئے کنسرن منسٹر صاحب اگر ہمارے ساتھ آئیں گے تو ہم بتائیں گے کہ اتنا بڑا بیلڈنگ رہنے کے بات بھی نہیں ہے میں امید کرتا ہوں کہ پرابر ایلوکیشن آپ دیں گے بجٹ میں سکل ڈیولپمنٹ کے لیے بالخصوص پرانے شہر کے مسلمانوں کے لیے سر نے بہ..... سوری سو آئیں سوری ڈیورو change ڈیو 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 امیشنی دوست طرح او رکھر سچای دوست پیگه بیگ پیگی بیڈنی دیرانی مرگ پیگی ملک گفتالی سچای دیوگر چگی سچای دوست سچای دیگر سچای دوست توکی پیگہ او رکھر سچائی دوست رعی خنی دنیو اگر آپ پہلے بلا لیں گے تو بڑی مہربانی ہوگی اس لیے میں کہہ رہا ہوں کیونکہ اگر پارلمنٹ الیکشن کا نوٹیفکیشن آ جائے گا تو الیکشن کوڈ آف کنڈکٹ آ جائے گا پھر جب رمضان کی میٹنگ نہیں ہوگی رمضان کے کاموں کی منظوری بھی نہیں ہوگی تو مسلم روزہ داروں کو کافی تکلیف ہوگی تو میں آپ سے امید کرتا ہوں کہ آپ الیکشن نوٹیفکیشن سے پہلے رمضان کے انتظامات کی میٹنگ بلائیں گے اور اس کا جائزہ لیں گے اور مساجدوں کے اطراف میں جو بھی منظوریاں دینی ہیں ان کو منظوری دے دیں گے تاکہ کام رمضان سے پہلے ہو جائے یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں میں انڈر بسپیکر سر کہ ہر وقت ہوتا یہ ہے رمضان سے دس دن پہلے رمضان کے انتظامات کی میٹنگ بلائی جاتی ہے پروپوزلز لیے جاتے ہیں اور رمضان ختم ہو جاتا ہے اس کے بعد میں رمضان کے کام شروع ہوتا ہے میں امید کرتا ہوں کہ آپ اگر اب بلالیں گے تو رمضان سے پہلے جو بھی چھوٹے موٹے کام ہیں مساجد کے اطراف وہ پورے ہو جائیں گے اس سے بہت اچھا ایک پیغام جائے گا جائے پرے پر کیا ہوتا ہے رہم پہ بھدرابbies یادگیری گھٹا تیمپل سر سر through you I would request the government to expedite the work of rams of بابا شرفدین صاحب درگا at پہاری شریف and مولا علی development of facility at جھانگی پیران درگا and major درگا in a state as part of pilgrim tourism development plan سر سر I was going through the speech اس میں پورے تمپلز کے ریلیجز پیلگرمیج کے بارے میں کہا گیا we welcome this but at the same time سر I would like to remind the government that سر we have ہمارے پاس میدک کا چرچ کرسٹینز کا بہت بڑا چرچ ہے درگا یوسی فائن ہیدرباد میں بہت بڑی درگا ہے جھانگی پیران کی درگا ہے ہمارے شیعہ بھائی جو ہیں ان کے بہت سارے تبرکات ہیں تو یہ ریلیجز جو ٹوریزم آپ نے کی ہے ٹیمپلز کا تو میں یہ کہوں گا کہ ریلیجز ٹوریزم میں آپ چرچس کو بھی لائیے گردواراس کو بھی لائیے درگاس کو بھی لائیے اور ہر ریلیجن کا ٹوریزم یہاں پہ موجود ہے ہم کو اس کو پروموٹ کرنا میں امید کرتا ہوں کہ آپ یہ ٹیمپلز کے ساتھ دوسرے ریلیجن کے بھی ریلیجز جو مراقض ہیں اس کو بھی ایک ٹوریزم کے پیکج میں انکلوٹ کریں گے بھرمونی صورتی جو رکس کنجوب ریلیجن ڈیوی رویزم ساتھ کنجوب ورحورت کنجوب ورحورت بھر��یو ریلیجن سیاں دوسرے بھردیو اللہ تعالی بھرمی جیعیید صاحب مائید جیعییید بھرمیر ریلیجن وابیدیو آمید and we went around and including me in the team wherein we want to develop the موسیز یہ بہت ہی اچھا فیصلہ ہے آپ کا میں اپنی پارٹی کے جانب سے آپ کے اس فیصلے اور آپ کے اس اقدام جو موسی ریور فنڈ کو develop کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے میں آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں اور ہمارا پورا تعاون دیتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ یہ موسی ریور فنڈ کا جو development کا جو plan ہے وہ ضرور کامیاب ہوگا اور ہم بتا دیں گے کہ اگر there is a will so of course اگر ارادہ ہو تو ضرور ناممکن بھی ممکن ہو سکتا ہے ہم اس کو ممکن کریں گے اور ہماری جانب سے جو بھی تعاون ہونا ہے ہم کریں گے اور یہ بھی ضرور کہوں گا کہ تری ڈیکیٹ سے موسی کو develop کرنے کی باتیں کی گئیں صرف جب وائس راشکر ایڈی صاحب آنڈر پردیش کے چیف منسٹر تھے اس وقت بھی کئی میٹنگیں ہوئیں راشکر ایڈی صاحب نے مجھے بلا کر بتایا تھا اکبر see this plan we will develop موسی on these lines لیکن ایک بے وقت کی موت ہو گئی ان کی جن کو ہم آج بھی مس کرتے ہیں وہ نہیں ہے میں امید کرتا ہوں کہ راشکر ایڈی صاحب نے جو خواب دیکھا تھا اس خواب کو ریون ترڈی صاحب پورا کریں گے اور موسی کو develop کریں گے اور خوبصورت بنائیں گے سر آنڈربل سپیکر سر سر میں آگے بڑھنے سے پہلے چند باتیں کہتے ہوئے رخصت ہو جاؤں گا سر سر یہ ایک سب سے اہم میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جی ایٹ ایم سی کے تعلق سے سر سر ونی ٹاک آؤٹ گیٹر ہیدرباد منسپل کارپریشن سر دیر آر میجر ٹو ایشوز وچھ دی پیپل آف جی ایٹ ایم سی آر فیسنگ دی فرسٹ میجر ایشو اس دی ٹرافک کنجشن سر ٹرافک کا بہت بڑا مسئلہ ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے گھنٹوں لگ جا رہے ہیں میں سر آپ کے ذریعے حکومت سے درخواست کروں گا ٹرافک کنجشن پر آپ نے میٹنگ بلائی ہے پولیس ڈپارٹمنٹ کی ٹرافک کی تو میں آپ سے درخواست کروں گا کہ سٹی لیجسلیچرز کی ایک میٹنگ بلائی ہے ٹرافک کنجشن اور ٹرافک کے ایشو پر سٹی لیجسلیچرز بھی اپنا رائے اپنا اپینین اپنے تجاویز دے سکتے ہیں جس کے ذریعے ہم سٹی کو کنجشن فری بنا سکتے ہیں and the most important thing is that for any successful city sir sir the mode of transport public mode of transport needs to be improved but it is so unfortunate sir the public mode of transport is zero almost zero I would say so we have to improve the public mode of transport so that the people stop using the private mode of transport like public mode of transport means sir we have to increase bus we can also think about bus rapid transit system sir we can also think about having trams in the city sir we can also think about the metro train sir sir I welcome I welcome the decision and I thank the honourable chief minister sir mr. raven reddy sir for deciding that the metro train would come to old city and also including few other areas of old city like chandra and gutta for ovesi hospital then aramgarh then pharma city and airport sir this was what we were demanding sir sir if I am wrong I may be corrected sir I am a person who believes in correction but sir the metro is in Hyderabad sir I was the first person who spoke about metro sir I was the first person sir I used to speak about metro and I remember Mr. P. Janardhan Reddy he used to talk about monotrain so we used to have a fight in this house he used to say monotrain I used to say metro train then Rashika Reddy told me Akbar let's go to Delhi we will go and see there and then it was decided the metro will come but it is so unfortunate the city has the metro but old city doesn't have a metro sir I hope I hope that the metro will come when we talk about other day I was listening Honorable Chief Minister was saying about the Krishna water sir Krishna and Godavari water sir sir the late PGR and it was me who used to always fight with Telgudesham government with the congress government also sir we wanted the Krishna water sir the Krishna water third phase was supposed to cater to the demands and needs of whole city but now what is happening sir the Krishna water is catering to demands of new cities sir I am not against sir paani hai سب کو مل na چاہیے لیکن پرانے شہر میں بھی بہت سارا area unserved ہے آج بھی میرے area میں پانی کے لائنز نہیں ہیں میں امید کرتا ہوں کہ Honorable Chief Minister صاحب اس پر بھی دیکھیں گے غور کریں گے اور sir پرانے شہر کی traffic ہم بات کرتے سر there was a جیو آٹی نمبر 786 dated 27923 department GHMC strategic road development program and SRDP phase 2 proposal for sir in this جیو نکالا گیا اور سانکشن اور allocation ہونا ہے اس میں کئی چیز ہیں through you I request Honorable Chief Minister صاحب to kindly call for this جیو number wherein we had proposed work worth 1217 crores wherein there are fly overs اور اس میں کئی چیزیں ہیں road widenings ہیں اگر آپ اس کو دیکھ کے phase manner میں I know what is the financial position of the state I would not make any demand which is impossible sir but I would request phase manner میں تھوڑا تھوڑا پیسہ دے کر اگر ہم یہ جیو اور یہ proposals کو کمپلیٹ کریں گے تو old city کے congestions کو ہم دور کر سکیں گے ہیدرباد metro hm ws and sb کا جیو rt number 544 dated 5a 23 ma and ud department regarding rehabilitation strengthening and improvement of civil age network in zone 2 as per csmp covering the chandra and gutta assembly constancy sir اس کا بھی sanction دیا گیا sir the sanction has been given 301 crore sir civil age کا تو یہ کام کو بھی phase wise اگر آپ کریں گے تو میں حکومت کا ممنون رہوں گا مشکور رہوں گا sir also sir about the hospitals for old city my honorable through you sir i would like to bring to the importance or notice of the in charge minister sir mr punam punam prabhakar who's there here میں ان کی توجہ میں بھی لانا چاہتا ہوں یہ مسائل کو کہ hospitals کے تعلق سے جیو آٹی نمبر 573 renovation restoration of heritage building of government نظامی آتی بھی کالیج جس کی لاغت 52.50 کروڑ ہے اس کا جیو نکلا ہے اس کو بھی اگر آپ کام کو شروع کریں گے نظامی آتی بھی کالیج اور ایک سب سے بڑا مسئلہ ہے میں honorable chief minister صاحب کا intervention چاہوں گا کہ جتنے جو نظامی آتی بھی کالیج کے ڈاکٹرز ہیں ان کو واپس بھیجا جا رہا ہے اپنے parent department میں جہا سے ہر محکمے میں کر رہے ہیں اگر یہ لوگ چلے جائیں گے تو نجامی آتی بھی کالیج کے ایڈوکیشن اور تعلیم پر اثر ہوگا تو اس کو دیکھنے کے لئے میں درخواست کروں گا اور ایک جیو ہے آٹی نمبر 575 اپگریڈیشن آف UC HC بارکس 30 بد to 50 بد 9.50 کروڑ اور ایک جیو آٹی نمبر 577 استablisment of 100 بد area hospital at بلہ گڑا ورث 42 کروڑ سر جیو آٹی نمبر 574 سر استablisment of 100 بد area hospital at دبیل پورا ورث 42 کروڑ جیو آٹی نمبر 576 dated 39 23 سر establishment of 50 بد CHC at SRT colony یا خود پورا سر 18.80 کروڑ سر جیو آٹی نمبر 487 establishment of 100 bedded area hospital at کاماٹی پورا 42 کروڑ سر اور سر lastly the most important is عثمانیہ hospital عثمانیہ hospital کی heritage building ہے دوا خانہ بن ہے عثمانیہ hospital کو take take up کیجئے اور سر میں یہ بھی ضرور کہوں گا a very important issue سر سر if I am wrong I may be corrected but I would like the Honourable Chief Minister صاحب Mr. Revend Raddy صاحب to kindly reply to this important question sir sir this is pertaining to regarding to building regularization schemes for which people have applied the court has given a stay sir and unfortunately the GHMC and the government the BRS government never pursued the case لوگ گھر بنا لی ہیں صاحب building regularization میں ڈال چکے ہیں اگر government کی طرف سے ہم court میں پہل کریں گے کوشش کریں گے تو مجھے یقین ہے کہ کم از کم ہم کو ایک تین سے چار آزار کروڑ تو building regularization اگر regularize کرتے ہیں تو مل جاتے ہیں پر سرکاری ملازمین کی تنخواہ کو اپنے وعدے کے مطابق انہوں نے مہینے کے شروع پر ان کی اکاؤنٹ میں ڈال دی مبارک بات دی مگر سر بچارے pensioners پریشان ہیں ان کی pension نہیں آئی صاحب اب ابھی میں آرہ تھا تو ایک بڑی بھی نے مجھ سے کہا کہ اکبر صاحب اسمبلی میں یہ مسئلہ اٹھائیے ہماری pension نہیں آئی صاحب بڑھ کے نہیں آئی جتی آ رہی تھی وہ بھی نہیں آئی صاحب ذرا pension دے دی تو میں امید کرتا ہوں کہ pensioners کی pension کو بھی جو ریلیز نہیں ہوا اس کو آپ ریلیز کر دیں گے اور سر منورٹی بی سی ویل فیر ریپارٹمیٹ افیشل were undertaking identification scrutiny verification of household and sanction assistance under the application of financial assistance scheme accountability transparency in selection beneficiary as per government guidelines سر میں ایک متعلیوہ آپ کے ذریعے کرنا چاہتا ہوں سر سر whether earlier it was Dalit Bandhu اور BC minority selection of beneficiaries right was given to the MLA سر سر I never selected nor I gave any letter سر سر why should I select it is the responsibility of the government to select the eligible beneficiaries why should a public representative give a list I might give a list of my people one might give a list of his people why should anyone give a list of anyone sir let the government select sir I request the government to kindly look into this sir whether it was Dalit sir also sir two bedrooms sir in my constituency sir two bedroom two bedroom ka patta diya gaya aur ab tak unko chabi nahi di gai kyunke court case tha to ab jin ko a lot hoa hai first or second phase mein unka fate kya hai I want the government to come clear because what is happening all the beneficiaries are going to the sites and they are not to enter and one more important issue sir sir in my constancy pwd and ghmc quarters were there where people were residing there in hyderabad we do not have land to construct two bedrooms sir I went there I pursued them I spoke to them I assured them I gave them the word that kindly vacate this quarters we'll take a big building of two bedroom on my assurance on my was constructed before starting the construction sir a token was given a patta or passbook whatsoever or a sanction letter of unit number was given to them sir sir the building is completed and those poor people who vacated the premises and site on my assurance and on the certificate and the unit number and the patta given to them are not been allowed sir 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 i request the government and the hyderabad in charge minister to kindly look into this sir 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 we give our life we say we we have done we our home we say we the same time sir through you i would like to request sir the earlier government i had demanded in this house that under JNN URM under weaker section and other WAMB scheme houses haven't جتنے گھر بنے ان کے انہوں نے 25 کروڑا ہے I hope that Honorable Chief Minister will give me a positive reply on this sir also sir I would also like to know about the introduction of bill to amend the Telangana State Minority Commission Act 1998 to make it permanent body and to table its annual report and recommendation in the state legislative assembly every year sir so the Congress promise relates to also digitalization of work sir وفت کے بارے میں میں کہوں گا وفت بوٹ کو تباہ کیا گیا میں چیف منسٹر صاحب سے درخواست کروں گا کہ sir Minority portfolio آپ کے پاس ہے ایک میٹنگ بلائیے صاحب وفت بوٹ کی کیا حال وفت بوٹ کا میں بار بار کہہ رہا ہوں وفت بوٹ پورے زمینات جا رہے ہیں کیسز ہار رہے ہیں کوئی پرسانے حال نہیں ہے صاحب وفت بوٹ میں میں آپ کے ذریعے سپیکر صاحب حکومت سے درخواست کروں گا کہ اوخافی جائدادوں کا تحفظ کی گئے sir on my demand on my demand the TRS government had agreed for a cbcid inquiry on irregularities that had happened in work board sir sir میں چیف منسٹر صاحب سے درخواست کروں گا متعلقہ کروں گا کہ cbcid کی انکوائری کو جلدہ جل work board کے تعلق سے مکمل کر کے آپ اس کو table کریے sir تاکہ ہم دیکھیں وہ لوگ جو آخافی جائدادوں کو تباہ کریں وہ لوگ جو آخافی جائدادوں کو لوٹے ہیں وہ لوٹے رہے جیل میں جائے ان کے ہاتھوں میں ہتکڑیاں ہونا چاہیے کیونکہ وہ اللہ کی امانت ہے کسی کی جاگیر نہیں ہے وہ اللہ کی امانت ہے وہ بیواؤں کے لئے وقت کی گئی وہ یتیموں کے لئے وقت کی گئی وہ تعلیم کے لئے وقت کی گئی وہ بیماروں کے لئے وقت کی گئی لیکن بعض ایسے لوگ ہیں جو اپنے لئے آخافی زمینوں کو تباہ و برباد کر رہے میں امید کرتا ہوں کہ آپ حکومت اس میں سنجیدگی سے غور کرے گی اور آخافی جائدادوں کا تحفظ کرے گی پورے ریاست میں پورے ریاست میں میدک ہو عجل آباد ہو چائے نظام آباد ہو آخافی جائدادیں تباہ ہو رہی ہے میں حکومت سے پرزور مطالبہ کروں گا کہ آخافی جائدادوں کے تحفظ کے لئے آپ اقدامات کریں اور میں یہ بھی کہوں گا کہ حضر بابا شرفدین صاحب کی پہاڑی کا ریم کا کام نامکمل ہے اس کو مکمل کروائی حضر بابا شرفدین صاحب کی پہاڑی کے پاس سابقہ حکومت نے ایک آئی ٹی سنٹر کا منظوری دی تھی اس کو بھی آپ ایکٹیف کریے پہاڑی شریف کے ریم کو مکمل کیجئے مولا علی کے ریم کو مکمل کیجئے سر درغہ بران شاہ صاحب خبلہ کے پاس میں ومن ایمپورمنٹ سنٹر کی منظوری ہم نے آصل کی تھی اس کو تھوڑا سا فنڈ ریلیس کریے تاکہ وہ بلڈنگ کمپلیٹ ہو جائے سر سر میں اس کے ساتھے ساتھ کئی مسائل ہیں تو میں آگے بھی ان مسائل کو بولوں گا لیکن میں صرف یہ بات بھی ضرور کہنا چاہوں گا very important sir is about food adulteration sir sir i welcome that honorable chief minister صاحب and the government is serious about the drug minister i welcome this sir our youngsters and our future is getting تباہ ہو رہا ہے نوجوان میں خیر مخدم کرتا ہوں کہ بار بار منجلس کے طرف سے ڈرگس کے اوپر میں اس ہاؤز میں آواز اٹھاتا تھا اس کے ساتھیں ساتھ sir very important is the food adulteration the adulteration in milk products and daily consumables and essential items like edible oil spices and on large scale in city is endangering the public health case of cancer stones in kidneys gallbladder growing adults and even kids are getting gastric and ulcer problems sir there is a need to take strict action against those who are responsible for adulterating in food products sir i would like to request the honorable chief minister and the government to kindly two things are very important and lastly sir very important issue sir this is about the fruit market sir 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 who is the fruit market has been the fruit market made the fruit market made the fruit market the fruit market پر ہے وہاں پہ فروٹ مارکٹ بنا کر کام کرنے کا حکومت نے اجازت دی اس کے بعد پورے بڑے بڑے فروٹ کے کاروبار کرنے والوں نے پیسہ جمع کیا شیڈز ڈال دیئے زبردست مارکٹ بنا لی انہوں نے تو میں آپ کے ذریعے